اللہ الرحمن الرحیم میں سمجھتا ہوں کہ آج جو فیصلہ آیا ہے اور جو آج اس کے بعد جو مشاہوات ہوگی چیف الیکشن کمیشنر جہاں کے درمیان الیکشن کمیشنر کے ساتھ ہوگی پریزنٹ آف پاکستان صدر پاکستان کے ساتھ اور الیکشن ڈیارہ فروری دے دی گئی ہے اور اب اس کو آئین کے نیچے ڈیٹ کو اپوائنٹ کر رہا ہے صدر پاکستان نے وہ امیدہ کہ آج ہو جائے گی اور کل عدالت کو بتا دیا جائے گا کہ یہ ڈیٹ ہے اور انشاء اللہ تعالیٰ گیارہ فروری کے الیکشن ہوں گے میں سمجھتا ہوں آج تمام پولیٹیکل پارٹیز کی اور تمام پاکستان کے شہریوں کی جیت ہے کیونکہ اب الیکشن ہونے کا جو بہام تھا وہ ختم ہو گیا ہے صدر محمد کر گیارہ فروری کی کاریت سے راتی نہ ہوئے تو کیا ہوگا صدر پاکستان اگر پہلے ہی اپوائنٹ کر دیتے ہیں کوئی ڈیٹ جیسی اسیمبلی ڈیزولو ہوئی کی تو نوے دن کے اندر اندر الیکشن ضرور ہو جاتا ہے مگر انہوں نے کوئی ڈیٹ اپوائنٹ نہیں کی آئین کے نیچے ان کا فرض تھا انہوں نے فرض نہیں نبایا اس کی وجہ سے باقی اداروں کو بھی کیا کہتے ہیں موقع مل گیا اور وہ انہوں نے کوئی ڈیٹ اناؤنس نہیں کر سکے الیکشن کمیشن کے پاس خالی پاور اناؤنسمنٹ کی مگر اپوائنٹ کرنے کی ڈیٹ صدر پاکستان کے پاس تھا جب کیونکہ ڈیٹ اپوائنٹ ہی نہیں ہوئی تو اناؤنسمنٹ کیسے ہو سکتی صدر پاکستان نے یقیناً تاخیر سے خط لکے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو لیکن جب حد آگئی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بات تو یہ تنازہ پیدا ہونے کی وجہ اسی وقت کی کام نہیں ہو جانے چاہیے جو آج ہو رہا ہے یقی یہ ضرور ہو جاتا ہمارے الیکشن کمیشن کی اپنی وجوہات نہیں وہ ان کو آکے بیان کرنی چاہیے تھی عدالت کے آگے جنہوں نے ڈیلیمیٹیشن کرانی تھی الیکٹرال روڈز پیار کرنے تھے اور یہ ساری چیزیں وقت لیتی ہیں اگر ایک ڈم فورانی ڈسولیشن کے بعد ڈیٹ اسام ڈیٹ پوائنٹ ہو جاتی تو میں سمجھنا ہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنے تمام فرائز یہ الیکشن ایک پہ ڈوہزار سترہ کے نیچے ہیں وہ پورے کر لیتی مگر چنہیں اب جو بھی ہوا اب ڈیٹ آگئی ہے ضرور یہ بات ہے کہ الیکشن نوے دن کے اندر ہونے چاہیے کہ نہیں ہوئے جیسے ماضی میں ہوا ہے ابھی بھی پارلیمان کو چاہیے کہ اس ریکشن کی کانسٹیٹوشن آمنمنٹ کر کے اس جو دیر تاریخ دیر تاخیر ہوئی ہے اس کو آرٹیکل 254 اپ دا کانسٹیٹوشن میں ولیڈیٹی دے کیا کہ کل کلان کو یہ نہ کہہ سکے کہ یہ الیکشن جو ہے جو منڈیٹ تھی نوے دن کے اندر وہ پوری نہیں ہوئی ہے میرا اپنی ویو یہ ہے کہ پریزنٹ آف پاکستان الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مشورے کے پابل بلکل نہیں ہے ان کو کمپلیٹ آثوریٹی دی گئی ہے اگر زیادہ سے زیادہ ان کو مشورہ کرنا کر سکتے تھے تو آرٹیکل 48 کلاز 1 کے نیچے پرائیم میسٹر آف پاکستان سے کرتے نہ انہوں نے پرائیم میسٹر آف پاکستان سے ایڈوائس لی اور یہ خط جو لکھا گیا ہے میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں گیارہ فروڑی کو انشاءاللہ الیکشن ہوں گے آج سب کی جیت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جیت ہے اور میں سمجھتا ہوں ہمارے چیئرمنٹ بھٹو صاحب اور صدر پاکستان آسیف علی زرداری صاحب ہمیشہ یہ چاہتے تھے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ نوے دن میں الیکشن ہونے چاہیے یہ کانسٹیٹوشن کی منڈیٹ ہے مگر کیونکہ نوے دن میں نہیں ہوئے ہماری ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں آواز اٹھئے اس بات پر الیکشن جل سے جلد ہو اور تاریخ دی جائے اور میں سمجھنا ہوں آج سب کی فتر ہے بہت بہت چکی ہے آپ کی حکومت بنتی ہے اور جو آپ نے آج محکم دیکھتا ہے کہ نوے دن میں خوابات کا ہونے ایک ہائینی کلابرتی ہے جب صدر ہوئے ہیں کیا صدر کی کلاب ہائین کی کلابرتی کا جب آپ کی سمجھلائیں گے کیا کہ کس کی حکومت بنتی ہے ہوں گے جب پتا چلے گا اب ہم کس کو پرائمیسٹر بنانا چاہتی ہے کس کو کہتے ہیں منسٹر بنانا چاہتی ہے یہ وقت انکدار کی گیا اور انشاءاللہ امید امید کریں امید کریں کہ جمہوریت کی بقا ہو جمہوریت کی بقا ہو ملک کی سالمیت ہو پولیٹیکل سٹیبلیٹی ہو اور اکنومک سٹیبلیٹی ہو کسی کا مواقصہ نہیں ہوگی